جو سے کہتا ہوں ماں باپ کی پسند کو سامنے رکھ کے شادی کرو لاب میریچ چند دن کا خواب ہوتا ہے پھر لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی مشورے سے ان کی رائے سے شادی کرو برکت ہوگی ان کی دعائیں ملیں گی ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی رعائت کرو ان پر زبردستی مسلح ایتھا ہی کرنی ہے اور نہیں کرنی یہ ظلم نہ کرو یہ ظلم نہ کرو شادی بچے کا حق ہے شادی بیٹی کا حق ہے شریعت نے بچے بچی کو حق دیا ہے کہ وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتی وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتا یہ نافرمانی نہیں ہے مسلط مت کرو میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشت آیا میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشت آیا ٹھیک ہے حضرت فاطمہ کے لیے ابو بکر پیغام لائے انکار کر دیا عمر پیغام لائے انکار کر دیا علی پیغام لائے جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے کہ یا رسول اللہ آ کے بولی نہیں چپ آپ نے کہا علی کیسے آئے چپ پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو کہا جیاں تو آپ نے کہا انشاءاللہ جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ یہ نہیں کہا بھٹھی کہ ہو گیا ڈن وہی آگئی ہے ڈن نہیں 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 آپ اٹھ کے گھر چلے گئے علی باہر نکل گئے باہر صحابہ کھڑے تھے کہنے کے کیا ہوا علی کہنے کے انکار ہو گیا وہ کہنے کے کیسے کہ کچھ کہا ہی نہیں عبدالرمان بن آف کہنے کے کچھ کہا تھا کہ انشاءاللہ کہا تھا کہ بس پھر ہو گیا ہو گیا یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہاں کیوں نہیں کی اب گھر گئے کس کو بلا رہے ہیں فاطمہ کون جنت کی عورتوں کی سردار حسن حسین کی ماں جنت میں نور کی چمک اٹھے گی جنت ہی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں ان کے داندوں کے نور سے جنت جگمگائی ہے آپ نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں بیٹی فاطمہ ہو رشتہ علی کا آیا ہو اوپر سے جبریل آ چکا ہو باپ محمد مصفی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں کر دوں مرے بھائیو مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا اور دہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا بات تیرا کار دیتا ہے ہنبا میں تو من یا نہ من تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی میں نہیں کروں گی تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں میں نہیں کرتا اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں چبر مت کرو چبر مت کرو بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے love marriage کے چکر میں مت پڑو یہ دھوکہ ہے یہ خواب ہے یہ خواب ہے زندگی اخلاق سے گزرتی ہے شکلوں سے نہیں گزرتی شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی اخلاق سے گزرتی ہے دو واقعے اوپر نیچے ہوئے ایک خاتون میرے پاس آکے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں کہا مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے عربوں پتی نہیں کھربوں پتی ہے پر زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے اور چند دیر کے بعد ایک نوجوان ملا کہا مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے تو میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلو اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر اپنے تو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی رائے کو ترجیدو زندگی انہوں نے گزارنی ہے یہ میرے نبی کی ایک پاک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے میرے بھائیو میں ایک معاشرے میں رہتے ہیں آپ اس میں لڑائیاں بھی ہوں گی جگڑے بھی ہوں گے اور بہت سے ایسے ہوں گے عورت عورت سے نہیں بولتی مردمت سے نہیں بولتا ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں یہاں سے اٹھ کر سب ایک دوسرے کو جو لڑے ہوئے صلح کر لینا ایک دوسرے کو معاف کر دینا ایک دوسرے کے گلے لگ جانا ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کر دینا اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح اتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کے صلح کرتے ہیں اللہ ان کے پچھلے سارے بنا معاف کر دیتا موسیقا